اسلام علیکم نمشکار آدھاب میں ساجد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں چاکولیا ٹائنگس اسمیں موجود نے کشنگنج ویدان صبح کے دولہ گاؤں میں اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت ہی دکھت خبر کے ساتھ میں آج حاضر ہوا ہوں ہو سکے تو آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ گولام جفر اور پیتا کا نام حیدر علی جو دولہ گاؤں کے رہنے والے ہیں وہ کام کرنے کے لیے گجرات گئے ہوئے تھے گجرات سے آج تقریباً ایک ہفتہ پہلے کسی کارن وہاں سے وہ نکل گئے ان کے ساتھیوں کے بیچ میں سے جو خبر ملی ہے کہ پچھلے سات دنوں سے غلام جفر کی کوئی خونج نہیں ملی ہے کوئی تلاش نہیں ملی ہے کہ کہاں گیا کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے حالانکہ وہاں ابھی میری بات ہوئی تو وہ لوگ کمپلین کرنے میس ڈائری کرنے گئے ہیں تھانا میں لیکن سب سے بڑی جو بات ہے کہ وہ مانسک طور پر کمجور ہے غلام جفر عرف ببلو نام کا جو لڑکا ہے دولا کا وہ گجرات میں کام کر رہا تھا وہ مانسک روپ سے کمجور ہے جیسا مجھے یہاں ان کے پریبار سے پتا چلا کہ وہ صحیح سے اپنا ٹھکانا ایڈریس پتا بھی نہیں بتا پیا کہ سکرین پر دیئے گئے فوٹوز کو آپ دیکھئے اور شیئر کیجئے کہیں بھی دیکھے تو ضرور کانٹیک کیجئے گا ان کے گھر تک پہنچائے گا میں یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان لوگوں سے دو چار بات کرتا ہوں غلام جفر عرف ببلو کے بارے میں لڑکا کیسا تھا وہ لڑکا بہت اچھا تھا وہ سیدھا سادھا تھا اور کام کرنے گیا تھا اور وہیں سے وہ گائب ہو گیا ہے اور سب سے بڑی جو بات ہے کہ اس کے پریوار میں وہی ایک ماتر سہارا تھا پریوار کو چلانے کا کیونکہ ان کے پتا جی کا دھیانت ہو گیا ہے اور وہ بڑا لڑکا ہے گھر کا وہی پورے پریوار کو دیکھ رہے کرتا تھا پورے پریوار کو چلاتا تھا اس کی ہی کمائی سے پریوار چلتا تھا اور وہ مانسک طور سے کمزور ہے لیکن کاموں کر لیتا تھا لیکن گجرات سے آج پچھلے سات دن چھے سات دن سے یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ گھر آ رہا ہے گھر آ رہا ہے لیکن یہاں تک بھی نہیں پہنچا ہے کہاں گیا کسی کو کوئی خبر نہیں ہے چچا ہے ان سے بھی دو بات کرتے ہیں ہاں اس چینل کو دیکھنے والے جتنے بھی درسک ہیں سب سے میں انورود کروں گا کہ یہ دکھ کا مارا چونکہ بچہ دماغی طور پر تھوڑا کمزور ہے لیکن پھر بھی چونکہ یہ ایک یتین بیوہ کا لڑکا ہے اس کے گھر میں کوئی کمانے کجانے والا نہیں ہے دولہ پنچائت کے وارڈ نمبر سات کا نیوازی خیرن نیسان کا لڑکا یہ گولام جفر اور ببلو جس کا کول نام ہے یہ آج سات دن سے لگ بھگ گجرات سے جو اپنے سن بھائی کے ساتھ گیا ہوا تھا گائب ہو گیا ہے اور یہاں اس کے گھر میں ماتم پرسا ہوا ہے چونکہ اس کے گھر میں کوئی نہ مرد آدمی ہے نہ کوئی پیسہ ہے نہ کوئی سورت ہے نہ کوئی جرائے ہے اسی لیے مانبتہ کے آدھار پر اس چینل کے ماتم سے ایک ایک لوگوں سے میں یہاں سے انرود کروں گا گجاریس کروں گا کہ بالبچہ سب کا ہے آپ کا بھی بھلا ہوگا اس میں تھوڑا کھوجنے اور خبر دینے اس چینل کے ماتم سے دیں تو بہت اچھا رہے گا اور اس دکھیاری کے لیے بھلا ہو جائے گا اس کا دکھ دیکھ کر کے گاؤں کے لگ بھگ تمام لوگ سنناٹے میں ہے چونکہ اس کے یہاں اور کوئی مرد نہیں ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ان کا ماما ہے تو وہ بھی نابینا ہے باپ گجر چکا ہے چچا ہے نہیں تو بڑی پریشانی ہے اس کی ماں اپنے دو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنا رونا دھونا کر رہی ہے اسی لیے اس چینل کو جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میں ہاتھ جور کے گجاریس کروں گا کہ آپ جرور مدد کیجئے اللہ آپ کا بھی مدد کرے گا اس میں تھوڑا دھیان دیجئے اور انسانیت کا یہ کام ہے اخلاق کا یہ کام ہے اس مجبور کا اگر بھلا کیجئے گا تو اوپر والا آپ کا بھی بھلا کرے گا تو میں اب سیدھے جو ہے ببلو گلام جفر ببلو ان کی ماں سے سیدھے بات کروں گا اور ساری چیزیں جانوں گا کہ کب یہاں سے گیا تھا اور کس طرح سے کیا گھٹنا ہوئی چیزیں جانوں گا کار ساتھے گیل کس طرح سے کیا گیل سات دامیر سانگیل نیجامپور لوگ کئی ڈی چیزیں جانے چار جان چار جان وہاں پہر چیزیں جانے مرزادپوری ماں ایڈا چیزیں تھکادار چیزیں وہاں نمکی چیزیں اور ایک جاناں نام جنے جنے لاریمار کاریل وہ تین دن کو گوشا کر رہیں گے تین دن کو گوشا رہیں گے وہاں کھولے دے ہاں نہ کنے چیزیں پچھنا چانے وہاں bahت موسیقا 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 ساتھ ہی لوگ ان کو دھونڈنے تک بھی نہیں گئے جبکہ ان کو یہ پتا تھا کہ مانسک طور پر ببلو گلام جفر کمزور ہے پھر بھی دھونڈنے تک نہیں گیا تو آج تک وہ یہاں گھر نہیں پہنچا ان لوگوں کی مانگ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہیں پر بھی آپ لوگوں کو اگر وہ دیکھے جو فوٹوز میں آپ کو دکھا رہا ہوں اگر وہ دیکھے نمبر دے دوں گا آپ اس نمبر پر کونٹیک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کہیں بھی اگر وہ ملے تو اس کی خبر پریوار والوں تک ملے کشن گنج کے کوچا دھمن دولہ پنچائت وارڈ نمبر ساتھ سے چاکولیا ٹائمز کے لئے